اسلام علیکم ویورز میں ہوں میاں داود اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں داود اوفیشل یوٹیوب چینل میرے سامنے یہ ڈان اخبار ہے اس ڈان اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس خبر کو عوام تک اور اردو سمجھنے والے لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ انہیں امران خان ٹولے کا ایک گھناؤنا گھٹیا چہرہ جو ہے وہ پتہ چل سکے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کثیر تداد ہے پاکستانیوں کی جو انگلش نہیں پڑ سکتی اس لیے ان کو اردو میں یہ خبر بتانی بہت ضروری تھی جو امران خان ٹولے نے پاک آرمی کے جو شہدان ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے کیونکہ گزشتہ بیس برسوں سے مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے گزشتہ دس برسوں سے پنجاب کے اندر یہ جنرل مشرف کی یہ کوشش ناکام بنا رہی تھی لیکن جیسے ہی امران خان ٹولا آیا جو انڈیریکٹلی جنرل مشرف ٹولا ہی ہے جیسے ہی وہ ٹولا اقتدار میں آیا تو انہوں نے دوبارہ سے پاک آرمی کے جو ہمارے شہدان ہیں جو ہمارا مان ہیں جو ہماری شان ہیں جن کے لیے ہماری جانے قربان ہیں جو سرحدوں کے اوپر ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جانے اپنی جانوں کی شہادت دیتے ہیں ان شہدان کی جو ارازی تھی اس کے اوپر امران خان ٹولے نے ڈاکہ مارا ہے جی ہیں بالکل تقریباً 837 ایکر زمین آرمی ویلفیر سکیمز کے تحت پاک فوج کے جو شہدہ ہیں اور جنگوں کے اندر غازی کا رکبہ پانے والے جو پاک فوج کے جوان ہیں افسران تھے ان کے لیے 837 ایکر زمین مختص کی تھی لیکن اس امران خان ٹولے نے وہ ساری کی ساری زمین جرنل مشرف کے جو بلیو آئیڈ سرکاری افسران تھے جو جرنل مشرف کے وفادار تھے ان کو یہ زمین دوبارہ سے الوٹ کر دی ہے ویورز اس پوری سٹوری کا اس پوری خبر کا انتہائی شرمناک پہلو یہ ہے کہ جرنل مشرف کے دور میں ہی جب وہ صدر پاکستان تھے تب سے ہی یہ گھناؤنا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور جرنل مشرف نے کہا وہ جرنل مشرف جن کو ابھی کچھ ماہ قبل پاکستان کی خصوصی عدالت نے آئین کا غدار قرار دیا ہے میں اس جرنل مشرف کی بات کر رہا ہوں کہ اس جرنل مشرف نے اپنی فوج کے جو شہدات ہیں ان کے لیے جو مختص ارازی تھی اسے بھی نہیں بکشا یہ 837 اکڑ ارازی جی ایچ کی لینڈ برانچ کی طرف سے پرپوز کی گئی کہ یہ ارازی ان سنتالیس بلیو آئیڈ افسران میں بانٹ دی جائے کوڑیوں کے بان بار دی جائے جو ایک مربع فی افسر تقریباً بنتی ہے میں ان افسران کے نام بتاتا ہوں جن کو وہ ارازی لوٹ کی گئی ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو نام جب وہ سمریاں متدد مرتبہ شہباز شریف کے دور میں پٹ کی گئیں تو شہباز شریف نے ان کو ریجیکٹ کر دیا یہ 837 اکڑ ارازی پہلے جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف مافیا لوٹ کر چکا تھا مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے شہباز شریف وہ ساری الارٹمنٹ کینسل کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ارازی صرف اور صرف آرمی ویل فیر کے لیے مختص ہے آرمی کے شہدہ کے لیے مختص ہے لہٰذا یہ سلیلین افسران میں نہیں بانٹی جائے گی اور جن افسران کو بانٹی گئی الارٹمنٹ کی گئی تھی ان میں سے کچھ افسران نے وہ ارازی بیچ دی ان کے خلاف شہباز شریف نے کاروائی کا حکم دیا لیکن وہ عدالتوں میں چلے گئے دس سال تک متعدد مرتبہ جی ایچ کیو کی طرف سے یہ کوشش کی گئی یہ سمریاں بجوائے گئیں اس خبر کے مطابق جی ایچ کیو کی طرف سے متعدد سمریاں بجوائے گئیں کہ آپ یہ الارٹمنٹ جو ہو چکی ہے اس کو پاسٹ اور کلوز ٹرانسزیکشن سمجھیں اور اس کو بھول جائیں لیکن شہباز شریف نے وہ ریجیکٹ کر دی شہباز شریف نہیں ماننا جیسے ہی یہ عمران خان ٹولہ آیا تو جی ایچ کیو نے اس خبر کے مطابق اپرل دو ہزار نو اپرل میں اس خبر کے مطابق جی ایچ کیو نے دوبارہ جو ہے پنجاب حکومت سے رجوع کیا پہلی دفعہ اپرل دو ہزار نو میں رجوع کیا تھا اور اب دوبارہ سے یہ ایچ کیو کی جو لینڈ پرانچ ہے اس نے عثمان بزدار کے دور میں ان کو ریکوزیشن بھیجی کہ آپ اس کو دوبارہ سے الارٹمنٹیں جو ہیں وہ بحال کر دیں اور جرل مشرف کے یہ جو بفادار نوکروں کی حکومت ہے جس میں عمران خان سب سے بڑا جرل مشرف کا نوکر ہے اس کے بعد اس کی ساری کی ساری ٹیم جرل مشرف کی نوکری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے انہوں نے نہ کوئی قانونی پہلو دیکھا نہ کوئی آئینی تقاضہ دیکھا نہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ کی پرتال کی اور فوری طور پر وہ الارٹمنٹ بحال کر دی پہلے جب جرل مشرف نے یہ الارٹمنٹ 837 اکڑ ارازی اپنے بلیو وائیڈ سیویلین آفیسرز میں الارٹ کی تھی اس وقت بھی وہ اس کی کوئی لیگل سینکشنز جو ہیں وہ قانونی منظوری جو ہے وہ نہیں لی گئی تھی جو کالونلائزیشن ایکٹ ہے اس کی بھی وائیلیشن کی گئی تھی اور جو آرمی ویلفر سکیم کے رولز بنائے گئے تھے 1962 میں اس کی بھی وائیلیشن کی گئی تھی یہ وائیلیشن کر کے جنرل مشرف نے الارٹمنٹ کی تھی اور یہی وائیلیشن کر کے یہ جو جنرل مشرف کی باقیات ہیں امران خان اور بزدار کی شکل میں انہوں نے الارٹمنٹ کر دی اب میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں اور آپ شرمندہ ہوں گے کہ یہ جو خودساکتہ جمہوری حکومت ہے اس کے دور میں کن کن افسران کو اس سکیم سے فائدہ دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے جو سرکاری افسر ہیں وہ محمد زہد اکرام ہیں سکندر علی بخاری ہیں سید نجف عباس بخاری ہیں ملک محمد رمضان ہیں یہ سارے بیوروکریٹس ہیں تگڑے بیوروکریٹس جو مشرف کی باقیات تھے محمد اشرف یوسفی ہیں عبدالغفور ورک ہیں دور محمد خان ہیں ارشاد مہید دین ہیں سید زہد حسین جلانی ہیں محمد اشفاق ہیں محمد اکرم بٹی ہیں اور جو موجودہ وزیر علیہ پنجاب ہیں ان کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں ان کے جو پی ایس او ہیں سٹاف افسر ہیں امیر کریم خان وہ شامل ہیں اس کے علاوہ مشتاق احمد انجم محمد آزم خان جو ہیں یہ وہ مشرف کی باقیات ہیں جو آج کے دور میں بھی بیوروکریسی میں شامل تھی اور مشرف کی سیاسی باقیات نے اپنی جو بیوروکریٹ باقیات تھی ان کو یہ زمین آج پھر سے الوٹ کر دی ہے اس کے علاوہ کچھ وفاقی ڈی ایم جی افسران ہیں جن میں احمد نواز سفیرہ جو اس وقت امران خان باقیات کے جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے سیکٹری ہیں وہ وفاقی وفاقی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن ہیں سکھیرہ صاحب سردار احمد نواز سکھیرہ صاحب وہ اس کے علاوہ ڈاکٹر فیصل زہورو اور سید انتیاز حسین شاہ یہ افسران ہیں وفاقی سطح کے اوپر جن کو یہ ارازی الوٹمنٹ جو ہے آرمی کے شہدہ کی زمین جو ہے وہ الوٹمنٹ کی گئی ہے ویورز اس خبر کو عوام تک پہنچارے کا مقصد صرف و صرف اتنا ہے تاکہ تحریک انصاف کے جو آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو یقینی طور کے اوپر اس اس اقدام کی مخالفت کریں گے لیکن آپ کو پی ٹی آئی کے کس ایسے یوتھیے نظر آئیں گے جو اتنی بڑی دو نمبریز منظر عام پر آنے کے باوجود کہیں گے کہ امران خان نے درست کیا لیکن کوئی بھی آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والا آدمی جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ جو ہماری پاک فوج کے شہدہ کی زمین تھی وہ جنرل مشرف کے ذاتی ملازمین کو جنرل مشرف کے وفاداروں کو کیوں دے دی گی اور وہ بھی اس دور میں دے دی گئی جب یہ امران خان مافیا کہتا تھا کہ وہ جمہوری ہے لیکن گزشتہ دو برسوں میں اس نے ثابت کیا کہ نہیں وہ جنرل مشرف کی باقیات ہے یہ جمہوری حکومت نہیں ہے اس افسوسناک اقدام کا اس انتہائی شرمناک اس انتہائی غیر جہموری اقدام کا فیصلہ ویورز آپ نے کرنا ہے کہ کیا امران خان مافیا کا امران خان ٹولے کا یہ اقدام جو ہے وہ جمہوری ہے یا جنرل مشرف کی باقیات کو نوازنے کی ایک کوشش ہے